اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو جناب نہر سویز جو سویز کنال کے نام سے مشہور ہے ایجپٹ میں اس کے حالے سے کافی زیادہ دوستوں نے کوئی question بھی مجھے بھیجے تھے اور پچھلے کافی دنوں سے almost 10 days سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے جس میں details یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا جو ship ہے ever given کے نام سے وہ وہاں پہ پھنچ گیا اور اس ship نے اس پوری جو نہر ہے اس کو block کر دیا تو سویز کنال جو ہے وہ ایجپٹ میں ہے یہ بہیرہ احمر یا جسے red sea کہتے ہیں اس کو Mediterranean sea کے ساتھ ملاتی ہے in other words ایشیا سے جتنی بھی markets ہیں ان کو European markets سے ملاتی ہے اور ایجپٹ میں یہ نہر واقع ہے بہت سے لوگ اس کو confuse کر رہے ہیں straight of hormones سے جو کہ ایران کے territory میں آتی ہے اور چونکہ یہ area بڑا volatile ہے تو کافی سارے لوگوں نے یہ بھی غلط خبریں پھیلائیں کہ جناب اس میں شاید ایران کا ہاتھ ہے تو جناب یہ جو بہت بڑا ship ever given کے نام سے جو کہ ایک Japanese بندہ ہے اور پتہ چلا کہ وہ شاید Korea میں کوئی جگہ وہاں پہ ان کی company ہے یہ جو جہاز ہے یہ کوئی میل سے زیادہ لمبا ہے اور اس کی جو capacity ہے اس میں 20,000 ton جو ہے جو اس کے boxes ہوتے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں تو یہ جب لے کے آ رہا تھا almost 10 days ago تو یہ راستہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا اپنے سے and then یہ جو نہر کا جو کنارہ ہے اس کے اوپر جا کے اس کا جو dock ہے وہ لگ گئی اور وہاں پہ یہ پھنس گیا تو یہ جو نہر ہے millions of dollars لگا کے یہ بنائی گئی تھی وہی یہ دو جو بہرہ ایمر اور جو ساتھ والے اور ہیں اپنے کہنا میں ملانے والا ہے بہرہ ایمر اور میڈیٹرینین سی کو ان کا آپس میں جو distance ہے اس کو کم کرنے کے لیے تو یہ ایک short duration پروائیڈ کرتا ہے یہ pathway جو ایک سی کی traffic ہے ایسی جیسے بھاڑوں کے درمیان میں سے اگر آپ کوئی سرنگ کھوڑ لیں تو اسی طرح کا ہے جو دوسرا route ہے جس کے ذریعے یہ جو سی traffic آ سکتی ہے شیپس آ سکتے ہیں وہ ایفریقہ کی سائٹ سے آتا ہے اور اس میں time بھی زیادہ لگتا ہے خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک man made سمجھ لیں یہ canal بنائی گئی تھی تو اس میں پہلے بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں یہ کوئی پہلا نہیں یہ تیسرا ایک بڑا حادثہ ہے جس کے وجہ سے جو دنیا کی traffic ہے سی کی traffic وہ روکھی ہے importance اس کی یہ ہے کہ almost 10 billion dollars کی جو ہے نا یہاں سے ہوتی ہے کیوں سے کہتے ہیں تجارت ہوتی ہے almost 10% of the world جو goods ہیں اور economy ہے وہاں سے اس کا flow ہوتا ہے Asian markets سے European markets کے سائٹ پہ تو ظاہر ہے یہ ایک کم خرچے والا ایک route ہے اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو حل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس سے speculation بھی بہت زیادہ آتی ہے اور اس سے disruption بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا اس میں کافی زیادہ ادھر ادھر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب شاید یہ اسرائیل نے کیا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے تاکہ اسرائیل ایک اپنی کنال بنا لے جس کو انہوں نے اسرائیل کنال یا اسرائیل کنال کا نام دیا ہے ابھی تک ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں مسئل کا اطلاعات نہیں ہیں کہ ایسا کوئی چکر چل رہا ہے بہرحال possibility تو کچھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نہر جو ہے important اس حوالے سے ہے کہ ایک تو یہ route کو کم کرتی ہے time اس پہ کم لگتا ہے دوسرا یہ جو ایجپٹ country ہے وہ six billion dollars جو ہے وہ اس سے بنا رہا ہے per year تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ایک دردر image آ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ اس نے یہ سارا کام کیا تاکہ وہ یہ جو six billion dollars اس کو وہ اپنے اس میں قبضے میں کرے تو بہرحال اس میں کوئی بائید نہیں ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے تو بہرحال ابھی جو پتا چلا کہ یہ جو ever given جو جہاز ہے اس کو اب وہاں سے کروا لیا گیا ہے ہٹا دیا گیا ہے جہاں پہ یہ پھنس گیا تھا اور traffic دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور کوئی یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کوئی دہشت گردانہ حملہ تھا اس جہاز کے اوپر یا پھر یہ کوئی ایران نے کیا ہے یا جو لوگ confuse کر رہے ہیں کہ یہ straight up formers اور جو سوئیس کنال ہیں یہ دونوں شاید قریب قریب ہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہو ظاہر ہے پوری دنیا ان کے اوپر dependent ہے پلس یہ ہے کہ امن اور شانتی اور سلامتی رہے ٹھیک ہے جناب تو انشاءاللہ اس کی اگر کوئی اور updates ہوئیں تو پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ